موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی دنیا میں ہوں سمرہ فاطمہ سیریا میں الپو سے ودروہیوں کے قبضے والے شہر سے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام رکا شامتی پریاسوں پر امریکہ اور روس کے پرس پر ویروتی بیان امریکی راشپتی چناؤں میں ہیکنگ کے ذریعے دخل اندازی کے آروپ پر روس کا پلٹ وار کہا امریکہ ثبوت دکھائے ورنہ بند کرے آروپ لگانا پاکستان میں آنر کلنگ کو آتمہتیاں بتا کر دبانے کے معاملے سامنے آئے لچر پولیس ویوستہ پر اٹھے سوال بریٹن میں تین لوگوں کے ڈی این اے سے ہونے والے بچے کو ملی منظوری اس ویواداس پت قدم سے بچوں میں خطرناک جنیٹک بیماریوں کو روکا جا سکے گا سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں سیریا کی راجدھانی دمشق میں پولیس ٹیشن کے باہر ایک دھماکی کی خبر آ رہی ہے ادھر الیپو میں گرہ ید میں فسے لوگوں کو نکالنے کا کام آج پھر روکنا پڑا کل ودرویوں کے قبضے والے شہر سے لوگوں کو بسوں میں بھر کر باہر نکالنا شروع کیا گیا تھا لیکن آج دوبارہ گولی باری شروع ہو گئی اور اسے روکنا پڑا روس کا کہنا ہے کہ ساڑھیں نو ہزار لوگوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور اب جو بچے ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں حالانکہ ترکی کا کہنا ہے کہ اب بھی شہر میں عام لوگ موجود ہیں جو باہر نکالنا چاہتے ہیں بات دو شیہ گاؤں پر ودرویوں کے گھیرے بندی ختم کرنے پر اٹکی ہوئی ہے آج ایک بار لگا کہ پوروی علپو سے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام جاری رہے گا تب ہی یہ ہوا لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ان آوازوں سے پوری طرح سے واقف ہیں اس کے بعد لوگوں کو باہر نکالنے کا کام ترنت روک دیا گیا ادھر جینیوہ میں سینکت راستر کے ادھکاریوں کو فون پر بتایا گیا کہ اب بھی پوروی علپو میں بچے اور مہلائیں فسے ہوئے ہیں ادھر بچ کر نکلنے والوں کے لیے علپو کے آسپاس کے اسپتالوں میں جگہ نہیں ملی اس لیے انہیں یہاں ترکی لائے گیا ہے تو اب آگے کیا ہوگا جینیوہ میں شانتی کی کوششیں اب ایک ماتر راستہ دکھ رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا سیریہ اور اس کا سمرتک روس جینیوہ میں جا کے شانتی کی کوشش کریں گے یا نہیں لیکن روسی راسترپتی بلادیمیر پوتین چاہتے ہیں کہ شانتی بارتائیں کزاکستان میں ہوں میں چاہتا ہوں شانتی کے لیے باتچیت نئی جگہ پر ہو اور اس کے لیے کزاکستان کی راجدانی اسطانہ صحیح جگہ ہے روس کا کہنا ہے کہ سیریہ کی سینہ اب سارے علپو پر قبضہ کر چکی ہے روس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اور کسی بھی دروہی کو شہر چھوڑ کر نہیں جانے دیا جائے گا اور اب وہ خبریں جو ڈیجیٹلی جگہ بنا رہی ہیں دکشنی سودان میں جاری گرہی ید کے دوران شہر نارتھیوں پر ہو رہے اتیا چار سے جڑے ثبوتوں کے بارے میں بی بی سی کو جانکاری ملی ہے ایکوٹوریا علاقے سے بھاگ رہے لوگوں نے وہاں ہتیاوں اور مہلاؤں کے ساتھ زیادتیوں کی جانکاری دی ہے پچھلے دنوں سینہ اکراش نے کہا تھا کہ سودان میں جاری ہنسا کی بھی جاتی صفایہ کیا جا رہا ہے جولائی میں جوبا اور پھر ایکوٹوریا تک پھیلی ہنسا کے چلتے اب تک قریب ساڑھے تین لاکھ لوگ بھاگ کر یوگانڈا چلے گئے ہیں سینہ اکراش کے مطابق سودان میں ہر روز قریب دھائی ہزار لوگ شہر نارتھی بن رہے ہیں سوشل نیٹورکنگ سائٹ فیس بک نے فرضی خبروں سے نبٹنے کے لیے ایک نئے فیچر کا اعلان کیا ہے اس طرح کی خبروں کو پھیلانے سے روکنے کے لیے دوسرے ڈیزائن بھی وکست کیا جا رہے ہیں پچھلے مہینے امریکی راجپتی چناؤ کے دوران فیس بک کی فرضی خبروں کو بڑھاوا دینے کے آروپوں کے ساتھ کڑی نندہ ہوئی تھی چین میں ٹھن کے ساتھ بڑھے سموک کی وجہ سے پانچ دن کے ریڈ ایلرٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس کے تحت بیجنگ کی راجدھانی میں بیجنگ میں کاریں پانچ دن تک سڑکوں پر نہیں دکھیں گی اور کچھ بے حد پردوشک فیکٹریاں بند رہیں گی بیس اور بھی اتر پوروی شہروں میں ایسا کیا جا سکتا ہے امریکی راجپتی براک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ روس کے خلاف امریکی چناؤں میں دخل اندازی کرنے کے معاملے میں قدم اٹھائیں گے امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی راجپتی پتن کو ڈیموکرٹک پارٹی کے ادھیکاریوں کے ایمیل اکاؤنٹس کی کتھت ہیکنگ کے بارے میں پتا تھا اور جانکاری کے ساتھ موسکو سے بی بی سی سنوات داتا سیرا رینسفرڈ امریکی چناؤں میں روسی دخل اندازی کے آروپو کی روس کو پرواہ نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ سب بکواس ہے اور امریکہ کو ایسے آروپو کے لیے ثبوت دکھانے چاہیے اس سے پہلے بھی جب پوتن سے خود یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بات ہسی میں اڑا دی اور کہا کہ سرکار اس طرح پر ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن روس کا ایسے معاملوں پر ہمیشہ سے یہی رویہ رہتا ہے اور اگر کوئی ثبوت دیے بھی گئے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ جھوٹے ہیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کچھ ہی وقت میں وائٹ ہاؤز میں نئی سرکار آئے گی اور ڈانلڈ ٹرمپ نے اس پر اپنی ستھی صاف کر دی ہے تو روس کو بھی یہی لگتا ہے کہ نئی سرکار کے ساتھ امریکہ کے الگ رشتے ہوں گے اور اب راشتپتی اوباما کے پاس بس قریب ایک مہینہ ہے جھوٹی شان کے نام پر ہتیاں کے بارے میں بی بی سی کی خاص رنکھلا میں آج معاملہ پاکستان کے خیبر پختون خواپ رانت کے مالکن ڈیویجن کا مانوہ دکار سنگرشنوں کا اروپ ہے کہ ان علاقوں میں بڑی آسانی اور صفائی کے ساتھ ایسے ہتیاں کو آدمہ ہتیاں بتا کر دبا دیا جاتا ہے ان سنستانوں کا کہنا ہے کہ اس سال مالکن میں پریوار کے سمان کے نام پر پچاس ہتیاں ہوئیں اور زیادہ تر خودکشی بتائی گئیں حسن گوھر کے اکلوتی شادی شدہ بیٹی شازیمہ کو ان کے پتی نے پریوار کے سمان کے نام پر کتھت طور پر زہر دے کر مار ڈالا موت کو آدمہ ہتیاں کا رنگ دیا گیا لیکن پولیس ریپورٹ میں ہتیاں کی پشٹی کی گئی میری ایک ہی بیٹی تھی ظالموں نے ایسے زہر دے کر قتل کر دیا ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں کہ قاتلوں کا کچھ بگاڑ سکیں سمان کے نام پر ہونے والی ہتیاں کے معاملے اکثر درج نہیں ہوتے جبکہ خودکشی کے معاملے تھنڈے بستے میں چلے جاتے ہیں شازیمہ کے معاملے میں بھی مقدمہ ایک مہینے بعد درج ہوا حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے خودکشی کے واقعات ایسے ہیں جن کو خودکشی بنایا گیا ہے بنیادی طور پر ہیں وہ غیلت کے نام پر قتل کے ہی معاملات لیکن ان کو خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ جو اس میں ذمہ دار ٹھیرتا ہے وہ اس متعلقہ تھانے کا ایسا جو ٹھیرتا ہے آنر کلنگز کو روکنے کے لیے دو ہزار چار میں ایک قانون بھی لائے گیا لیکن پشششکیوں کے مطابق اس قانون میں پیچیدگی اور ڈھیل سے اس کی اہمیت نام بھر کو رہ گئی ہے اور اب بی بی سی شارٹس میں دیکھئے پتن کا جاپانی کتہ توتے نے کیوں پہنے گاؤگلز اور سٹار وارز کے پرشنسکوں کا انوکہ انداز گھبرائیے نہیں دھرتی پر جیڈائی لڑاکو اور ڈاتھ ویڈر نہیں اترائے ہیں نہیں سٹار وارز فلم روگ وان ریلیز ہوئی ہے اور اس موقع پر سٹار وارز کے فینز اپنے پسندیدہ پاتھروں کے پہناوے میں نظر آئے ایک خاص پوشاک پرتیوگتہ کے لیے اس توتے کو گاؤگلز لگائے گئے ہیں تاکی اس کی نازوک آنکھوں کو لیزر کی روشنی سے بچائے جائے سٹانفرڈ یونیورسٹی کے چھاترے یہ شود کر رہے ہیں کہ اڑان بھرتے سمیں کنک کیسے بگھرتے ہیں تاکی اڑنے والے روبوٹ بنایا جا سکے روسی راشوڑی اولادی میر پوتین کو جب کچھ جاپانی پترکار ملنے آئے تو ان کا سواغت کچھ اس طرح کیا گیا حالانکہ راشوڑی پوتین کے کتے یوں میں کے بھوکنے سے ان پترکاروں کو نقصان تو نہیں ہوا لیکن پوتین کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے مالک کی رکشہ کرنے کے لیے زور زور سے بھوکنے لگا تھا ایسی محلائیں جو مائٹو کانٹریہ کی گڑھ بڑیوں کی شکار ہیں اور جن کا ماں بننا ان کے اور ان کے بچے کی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے ان کے لیے بریٹن میں تین لوگوں کے ڈی ای نی کی مدد سے بچہ پیدا کرنے کی تقنیق تیار کی گئی ہے اگلے سال کے اند تک اس تقنیق سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے ایک ایسے بچے کی کلپنا کیجئے جسے ایک پرش اور دو محلاؤں نے پیدا کیا ہو ہینا کو مائٹو کانٹریہ سے جڑی بیماری ہے اس لیے وہ سوست بچے کی ماں نہیں بن سکتی لیکن اب ان کے لیے یہ سمبھو ہے پولا ایک ایک ڈونر ہے میری ماں کو بھی مائٹو کانٹریہ سے جڑی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہیں ڈائیبٹیز اور اپلیپسی جیسے روگوں سے جوجنا پڑا اس لیے میں ماں نہیں بننا چاہتی تھی لیکن اب ہمارے پاس وہ کلپ ہے میں نے یہاں نیو کاسل یونیورسٹی میں اپنے ایک ڈونیٹ کیے ہیں اور اب مجھے معلوم ہے کہ اس سے میں کچھ جوڑوں کی مدد کر رہی ہوں مائٹو کانٹریہ کوشکاؤں کا پاوہ ہاؤز ہوتا ہے اس میں گڑ بڑی کی وجہ سے انسان میں کئی بیماریاں گھر کر جاتی ہیں اس سے بچنے کا یہ حل ہے اس تقنیق میں ماں باپ کے ڈی ای نے سے بنے نیوکلیس کو ہٹا دیا جائے گا اور پیچھے رہ جائے گا گڑ بڑی والا مائٹو کانٹریہ اب نکالے گئے نیوکلیس کو ڈونیٹ کیے گئے انڈے میں ڈالا جائے گا اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے یا اس بچے کی اگلی پیڑھیوں میں تین لوگوں کا ڈی ای نے ہوگا لیکن بچے کے ڈی ای نے کا صرف 0.1 فیصدی حصہ ہی ڈونر سے آئے گا نیوکاسل کے اس اسپتال میں اگلے سال کی شروعات تک اس تقنیق سے پہلے جوڑے کی مدد کی جا سکتی ہے آگے ہر سال قریب 25 جوڑوں کی مدد کی جا سکے گی ہانا اور اس کے منگیتر کو امید ہے کہ اس تقنیق کا سب سے پہلے انہیں ہی لاب ملے گا دنیا اور بھارت کے پڑوسی دیشوں کی ایکسکلوزیو اور خاص خبروں کے ساتھ اب آپ سے ملاقات ہوگی سوموار کو تب تک کے لیے بی بی سی دنیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے نمسکار